تو مغلوں نے یہاں آ کر کے کچھ نہیں کیا ہے جو یہ کنٹرو ورسی کی جاتی ہے یہ تب مغلوں نے کر دیا یا مغلوں کے منشج مغلوں کے منشج ہیں تو منشجوں سے بات کرو ہم خواہد صاحب کے منشج ہیں ہم اپنے حساب سے جواب دیں گے جب غریب نواز رحمت اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس زمانے میں یہ کچھا میدان تھا ڈیڑھ سو سال تک آپ کا مزار کچھا رہا بلکل بھی وہاں کوئی پکا کنسٹرکشن نہیں تھا تو اس کے نیچے ٹیمپل کہاں سے آگیا ہے یہ سوفی سینٹ جتنے بھی انڈیا کے اندر کر رہے ہیں درگاہ ڈلی کے اندر کتنی درگاہ ہیں ان کے مزارت پر کھو جاتے ہیں لوگ اس کی کوز یہ ہے کہ جو ابھی درگاہ کو لیکنٹرو ورسی بنی بھی ہے اور برہامتی برہامتی کی بیانت جو ہیں دیلیس چینلز پہ اور اس پہ آ رہے ہیں اس کو دیکھ کر کے میرے کو خود منظر آم پر آنا پڑا کہ ٹیچول پوزیشن آپ لوگوں کے نوٹس میں لہ دی جائے تاکہ یہ جو بیانات آ رہے ہیں اس کے اوپر انکش لگ سکے اور جو وسطوش ہستیتی ہے اور جو صحیح ہستیتی ہے وہ پبلک کے نوٹس کے اندر پبلک کے سامنے آ جائے ابھی تھوڑی دیر کی بات ہے کہ سپرم کورٹ نے ہمارے سروچے نیارے نے سنبھل کو لے کر کے جو کو آرڈر پاریس کیا ہے اس کے لیے میں بوری بوری پریشن سا کرتا ہوں اور دن نواز دیتا ہوں اور لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس آدھار پہ ہم نونشانتی بنائے رکھیں اور اپنی اور سے ایسا کوئی کام نہیں کریں کہ جس سے کنٹرو ورسی پیدا ہو ہمارے پاس لیگر عدیقار ہیں ہم کورٹ میں جائیں دیکھ لو کورٹ نے ہماری بات کو مانا accept کیا اور آرڈر پاریس کیے اسی طرح سے حجمیر کی درگا کے سلسلے کے اندر یہ کنٹرو ورسی کی گئی ہے کہ ہر بلا شادہ صاحب کی کتاب ہے یہ 1910 میں لکھی گئی 1920 میں اس کا ری ایڈیشن ہوا 1940 میں پھر اس کا ہوا اس کے اندر پیج نمبر 92 پہ بلکل کلیر کٹ ورڈنگز ہیں عربلا شادہ صاحب ہسٹورین نہیں ہے نمبر ایک وہ ایک ایڈیوکیٹڈ آدمی تھے انہوں نے اپنی نولیج کے حساب سے جو ان کے جانکاری کے اندر آئی اس ہوا کب 1910 اس کے اندر بلکل کلیر کٹ یہ دیا ہوا ہے کہ تریڈیشن سیز تریڈیشن کا مطلب کیا ایسا کہا جاتا ہے ایسا سنا جاتا ہے تریڈیشن سیز بس کس ورڈ کے اوپر ہی آ رہا ہوں میں اور کچھ نہیں باقی جو اس کو کہنا ہے وادی کو اس نے کورٹ میں کہہ دیا ہم جو کچھ بھی جواب دیں گے وہ کورٹ کہنا دیں گے وہ لیگل بھی کہنا دیں گے ہمارے بھی ایڈوکیٹس کا پینل ہے اجمیر کا الگ ہے ہائی کورٹ کا الگ ہے سپران کورٹ کا الگ ہے ہم ان سے چینل بنائے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے وہ آ جائے یہاں پر اسی درگاہ کا جو آٹھ سو سال کا اچھی یہاں سے ہے جب غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ایکٹ گورنمنٹ آف انڈیا پاس کر رہی کی ہے ایکٹ نمبر تھائٹی سکس نائنٹین فیفٹی فائی اس سے پہلے انیس سو پچاس کے اندر گورنمنٹ آف انڈیا نے دل آباد ہائی کورٹ کے سٹنگ جیج جیسٹس غلام حسن کی اجدہشتہ میں ایک آئیوک بنایا اور درگاہ کے مال ایڈمیسٹرین کو لے کر کے اس کے اوپر انکواری کی اس کے نجب انہوں نے یہاں آ کر کے پوری جانکاری لی خوجبین کی معلومات کی ڈاکومنٹس دے کے اور پرانے دستہ ویزر کی روشنی کے اندر انہوں نے جو اپنی ریپورٹ سمیٹ کی وہ گورنمنٹ آف انڈیا کے پٹھل گیا ہے نائنٹین فیٹی کی یہ انکواری کمیٹی ریپورٹ ہے یہ اس کا لینا چاہے آپ پوٹو لے سکتے ہیں اس کا پیج نمبر اٹھارہ کے اوپر بلکل کلیر کٹ ورڈنگز ہیں کہ اس زمانے میں یہ سب کچھا تھا جب غریب نماز رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اس زمانے میں یہ کچھا میدان تھا اس کے اندر ان کی قبر تھی اب سائیکلوجی پونٹوں میں سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں پر قبر ہوگی اور وہ بھی کچھی ڈیڑھ سو سال تک آپ کا مزار کچھا رہا بلکل بھی وہاں کوئی پکا کنسٹرکشن نہیں تھا تو اس کے نیچے ٹیمپل کہاں سے آگیا بھائی پہلی چیز دوسری چیز جو محمود خلی تھے کہاں کے تھے یہ لکھا ہوا ہے پورا مالوہ کہکنگ مالوہ انہوں نے جب آجمیر پہ قبضہ کیا تو انہوں نے اپنی طرف سے جو ایڈمیسن چلایا اس کے اندر غریب نواز کے خلیفہ کی درگاہ ہے ناغور شریف کے اندر صوفی حمددین سلطان تارک انہیں ہوتھ رہا ہے ان کے پرپورٹر جو تھے وہ خویہ حسین ناغوری نام سے جانے ہوتے تھے ان سے محمود خلی کی بہت سادہ عقیدت تھی تو کسی فنکشن کے اندر ان کو انہوں نے خوب انعام ہوارا دیئے تو انہوں نے اس پیسے کو یہاں لا کر کے خواہر صاحب کا گمبر بنایا یہ جو جس کو آپ جنرلی دروازہ کہتے ہیں وہ بنائے اور جو کچھے مزار تھے اس کو پکٹ لیا یہ دیڑ سو دو سو سال کے بعد نے بنائے ہیں یہ 1961 AIR 1961 سپریم کورٹ فل بینچ کا سپریم کورٹ کا جزمنٹ ہے گھجین دکھروکر کا کچھا تھا یہ پورے ہسٹری دیڑی ہے درگا کی ہسٹری جو ایک کو چیننج کیا گیا تھا اس کے اندر یہ پوری ہسٹری دیڑی ہے کہ کیا تھا ماں پر کہنے تھا یہ کلیر کٹ موجود ہے بابر جب آیا مغال جانے جب آئے تو وہ آئے پندرہ سو چھبیس کے لئے اور غریب نواز رحمت اللہ کی تشیم کورٹ ہوئی گیارہ سو پچھانے کے اندر ان کی ڈیت کب ہوئی بارہ سو ستیس کے اندر مغال کا باتیں ہیں پندرہ سو چھبیس کے اندر کتنے سال کا پرخ ہے تو مغلوں نے یہاں کر کے کچھ نہیں کیا ہے جو یہ کنٹو ورسی کی جاتی ہے مغلوں نے کر دیا یا مغلوں کے منچے جائیں تو منچے سے بات کرو ہم خواہد صاحب کے منچے جائیں ہم اپنے رسال سے جواب دیں گے ان کے مículارات سے یہاں کی درگہ کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے مزارت کے اوپر کوئی نہیں جاتا یہ صوفی سینڈڈ جتنے بھی انڈیاء کے اندر کر رہے ہیں دلی کہنا کئتنی درگہ ہیں نیلامون دین علیہ رحمت اللہ وہ بہت بڑا جاسوس تھا اپنے وقت کا اس نے لکھایا کہ میں ہندوستان کے کئی اسٹیٹ کے اندر جانے کا میرے کو موقع ملا لیکن جب میں مروار اسٹیٹ کے اندر گیا تو میں وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک قبر لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کر رہی ہے کتاب میں لکھایا اس نے اور آج کیا ہے لاکھوں ہزاروں پردیسی ہر مزا وہ ملت کا آدمی کچھ بھی دھن کا وہ ماننے والا ہو وہ آتا ہے یہاں پر